اسلام علیکم ناظرین کاری جا رہی ہے بہت اچھی بات ہے لوگوں کو دستور ہن میں جمہوری انداز میں احتجاج کا حق دیا گیا ہے احتجاج کرنا کرنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہ کہاں کا دستور ہے کہ صبح سے مجھے کالس آ رہے ہیں کہ مجدس کے کارپریٹرز اور سرگرم کارپنان مساجد کے ذمہ داروں سے مل کر نماز جمع ایک بجے ادا کرنے پر زور دے رہے ہیں یہ بلکل غلط ہے سراسر ظلم ہے اس طرح سے لوگوں کے دلوں کو توڑنا جبر کرنا بلکل غلط ہے اصد دنویسی صاحب روکی اپنے کارپریٹرز کو اپنے کارپنوں کو اس کے علاوہ دکانوں کو اس دن زبردستی بند کر کے ریلی میں چلنا کس طرح کی یہ کہاں کا انصاف ہے اور بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ مدرسوں کو بند کر کے طلبات کو اس میں مدرسوں کے ذمہ داران اپنے سواری بھی اپنی طرف سے وہ خود اپنے انتظام کر کے لے جانا سکول سکول کے انتظامیاں اپنے طلبہ کو لے کر ریلی میں جانا یہ کیسی زبردستی ہے یہ کہاں کا انصاف ہے ارے سب سے پہلے ذمہ داری تو آپ کے اپنے بھائی کی تھی کہ وہ اس وقت یہاں پر رہتے وہ چلے گئے چھوڑ کر لوگوں کو لندن یہ کہاں کا انصاف ہے آپ کے بھائی پہ اپنا کنٹرول نہیں ہے لیکن اس مظلوم عوام پہ یہ غریب ہوں پہ کیوں زبردستی کی جا رہی ہے روکی ہے اپنے کارپریٹرز کو اسی وجہ سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں اخلاق کے دائرے میں رہ کے کان کرنا چاہیے دکانوں کو بند نہیں کرنا چاہیے سکولز کو بند نہیں کرنا چاہیے کوئی اگر بند کر کے آنا چاہ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اس طرح سے لوگوں پر زبردستی کرنا نماز کے اوقات کو چینج کرنا یہ زیادتی ہے آپ اپنے کارپنوں کو ہدایت دیجئے کہ کوئی بھی نماز کے اوقات کو چینج نہیں کیا جائے گا اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر مجبوراً ہم کو چونکہ ہم رہیلی میں رکاوت بننا نہیں چاہتے ہیں اور نہیں بنتے ہوں لیکن یہ تو غلط ہے نا اب آواز اگر ہم اس ظلم کے خلاف اٹھائے تو نماز کے اوقات کو چینج کرنا کتنا بڑا ظلم ہے اس لئے میں آپ کو ڈائریکٹ میں آپ کو میسیج دے رہا ہوں اپنے کارپریٹرز کو ہدایت دیجئے کہ کوئی بھی زبردستی نہیں کی جائے گی جو لوگ آ رہے ہیں اپنی طرف سے بہت اچھی بات ہے وہ شامل ہونا چاہیے لیکن زبردستی کسی کے اوقات پر کرنا یہ سراسر ظلم ہے نا انساطی ہے امید کہ آپ اپنے کارپریٹرز کو اور اپنے کارپنوں کو ہدایت دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ